مفتی صاحب ایک زمینی سا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں اور اپنے برے کاموں سے توبہ کر لے تائب ہو کر کسی اچھے کام کی طرف راغب ہوتا ہے اور وہ پھر کوئی اچھی بات کہے اور کسی اچھے کام کی تلقین کرے تو پھر لوگوں کا اس کو اس طرح کے تانے دینا کہ جیسے ہمارے ہم مہاورے ہیں کہ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور یا اس طرح استعمال کرنا یہ عجیب سا لگتا ہے میں چاہوں گا کہ اسلامی نکتہ نظر سے ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی بڑا اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے کہ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی لیکن یہ تو شکر ہے کہ حج کو چلی یہ اگلے چوہے کی طرف نہیں گئی ایسے ہی ہے یہ سوچو اس میں بھی آپ اس کو پیٹ دے کہ اب حج کو جاری ہے اگلے چوہے کی پاس نہیں جاری اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کریڈٹ ہے اگر ابرالحق پر یہ اتراز کیا کہ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی تو بھئی یہ بھی اس کی بڑی بات ہے کہ یہ حج کو چلی ہے اس کا مطلب پہلی جو چیزیں تھیں چوہے کی پیچھے دوڑنے والی ختم ہوگی ایک نیا اچھا راستہ نکل آیا یہ اصل میں بات یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے اپنی ماضی کی زندگی کو بھول کر ایک مستقبل کے لیے اچھے وے پہ چلنے لگ جائے اس کو پھر اگر اس کو ماضی کے گناہ کا تانہ دیا جائے تو تانہ دینے والے کے بارے میں وعید یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گے جب تک اسی گناہ میں مبتلا نہیں کر دیں گے کتنی خطرناک بات ہے کہ جو اگر اس کو یہ پرانی زندگی کا تانہ دے رہے ہیں باوجود اس کے وہ بچارہ توبہ تائب ہو چکا ہے فرمایا کہ اللہ ابھی اس تانہ دینے والے کو اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے ورنہ اللہ ضرور مرنے سے پہلے اس کو اسی گناہ میں مبتلا کریں گے اب بتائے اللہ کو تو اتنا برا ہے کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والا تو اتنا پسند ہے کہ اس لئے حدیث میں کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ عمال سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں بلکہ مزید کی بات مٹانا تو کیا مٹانے اس کی مٹے ہوئے صفحے پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں خود قرآن میں فرمایا کہ یہ توبہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کی گناہوں کی جگہ پر اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہو کہ نیکیاں کیوں لکھتے ہیں اس لئے لکھتے ہیں کہ روز قیامت جب نامہ عمال کھولے جائیں گے تو درمیان میں صاف سیدھے صفحے ہوں تو اشکال پیدا ہوتا ہے یار یہاں کچھ تھا یہ مٹے ہوئے ہیں کیا تھا یہاں تو فرشتوں کو یہ اتراز ہوگا کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے اللہ نے گناہ مٹا دی اب پاپی تھا اس کو بخشا جا رہا ہے اللہ اس کو مٹا کے وہاں نیکیاں لکھ دیں گے کہ فرشتوں کی جب نظر نامہ عمال پہ پڑے گی تو وہ سوچیں گے یہ بجارہ شروع سے آخر تھا خدا کا جو وہ نیک بندہ ہے اور اللہ آج اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں تو یعنی اللہ ستاری کا پردہ فرشتوں سے بھی رکھیں گے تو اس لئے توبہ اگر کر لی عبرالحق کی پرانے اس پر تانہ دینا وزیریعظم کی پرانے اس پر احوال پر تانہ دینا تو یہ انسان کے لئے خود وعید ہے کہ کہیں خود اس کے اندر کل کو مبتلا نہ ہو جائے اس سے سمچنا چاہیے مانشہ اللہ